اس سہری کا ابزل وقت کیا ہے جہاں سہری کے اوقات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں وہی چیز یہاں پر ایک طرح سے میں دہرانا چاہوں گا قرآن کریم کی اس آیت سے قلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفج تو قرآن کریم کی آیت قلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم السیام الى اللیل اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالی نے سہری کا آخری وقت متین کر دیا کہ وہ صفید دھاری جب نمودار ہو جائے تو گویا کہ سہری اب بند ہو گئی رہا مسئلہ افضلیت کا تو افضل وقت وہ آخری وقت ہے جس طریقے سے افطار میں جلدی افضل ہے اسی طور سے سہری میں تاخیر افضل ہے کیونکہ اس میں مشابہت کہیں غیروں سے نہ ہو جائے غیروں سے اختلاف کی بنیاد پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمیں سہری تاخیر کرنی چاہیے کیونکہ اغیار وہ لوگ سہری جلدی کر لیا کرتے تھے افطار میں وہ لوگ تاخیر کرتے تھے ہمیں پہلے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا سہری میں وہ لوگ جلدی کرتے تھے ہمیں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا تو سہری تاخیر سے کرنا یہ افضل ہے اغیار سے مراد کیا ہے یہود و نصارہ ہیں جی ہاں آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ملت میں ہر ملت میں روزے کسی نہ کسی نوعیت سے کسی نہ کسی نوعیت سے روزے ان کی ہاں پائے گئے لیکن جو نشان دہی کی گئی تھی وہ اہلِ کتاب سے اور اہلِ کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں تو ان کے جو روزوں کی قیفیت ذکر کی گئی تھی کہ وہی لوگ ایسا کرتے تھے اس لئے ہمیں انہی لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ اہلِ کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں اور وہ لوگ اپنے روزوں میں اس نوعیت پر افتار کرتے تھے اور اس طریقے پر ان کی سہری ہوتی تھی شزاک اللہ خیر شاید